پنجاب ٹیکس پروک 2013 کا یہ question ہے جی اور اس طرح سے ہے کہ ہمیں پاس جو ہے trigonometric identities given ہے ہم نے یہ result proof کرنا ہوگا کہ جو ہمیں پاس یہ trigonometric identity ہے یہ اس کی left side اور right side آپس میں equal ہے یعنی یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یعنی ہمیں پاس جو identity ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جیسے فرض کریں میں لکھتا ہوں sin square theta ٹھیک ہے plus cosine square theta جو کہ equal ہے one کے اب یہ ایک equian ہے لیکن یہ ایک ایسی equian ہے جو کہ theta تمام values کے لئے ہے ٹھیک ہے for all values کے لئے یہ کیا جی یہ true ہے ٹھیک ہے یعنی فرض کریں اگر ہم angle کوئی بھی رکھیں گے ہم zero degree angle رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر اس کو check کرتے ہیں دیکھیں sin zero degree اور اس کا square ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح cosine zero degree اور اس کا square اب یہاں پر ہمائے پاس جو left side ہے sorry right side اس پر one ہی آ رہا ہے اب sin zero کی value ہم جانتے ہیں اگر calculator سے بھی اسے دیکھی جائے تو یہ zero ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح zero کی value آپ calculator سے دیکھیں تو one ہی ہے ٹھیک ہے ہم zero کا square zero plus one کا square one zero plus one one equal to one یعنی یہاں سے جو میں نے بھی بات کی کہ میں نے کوئی سی ایک value select کی اور میں نے دیکھا کہ یہ result میرا left side کا اور right side کا برابر آیا ہے ایسی یہ ہمیں پاس جو ایک result اوپر لکھا ہوئے ایک trigonometric identity ہے جسے کہ ہم نے اب جو ہے وہ trigonometric جو ہمیں پاس identities کے جو فارمولاس تھے ان کی مدد سے ہم نے ان کو solve کرتے ہوئے اس کی ایک side یعنی اگر left side لے کے چل رہے ہیں تو right side کے برابر شوکنی ہے اور right اگر لے کے چل رہے ہیں تو اس کو left side کے برابر شوکنی ہے ایسا سے دونوں ایک دوسرے کے ایک پل ہی ہوتے ہیں اب جس پہ simplification کرنا ہمارے لئے آسان ہو ہم اسی side کو select کریں گے تو میں جو ہے وہ ہمیں پاس جو یہ side آ رہی ہے جی سے میں left hand side کہہ رہا ہوں میں اس سے start کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے جی consider left hand side یہاں پر اس کو لکھ بھی لیتے ہیں جی left hand side اور ہمیں پاس جو left hand side ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں ٹھیک ہے سیم یہی دوبارہ آنا ہے expression یہاں پر اس کو ہم نے نوٹ کیا اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے اگر ہم اسے simplify کرنا چاہتے ہیں تو fraction کا ایک rule ہوتا ہے جیسے 3x7 ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم add کر رہے ہیں جی 4x5 ابھی add تب تک نہیں ہو سکتے جب تک ان کے denominator کو ایک جیسا نہ بنایا جا سکے تو اس میں اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوں جیسے دونوں prime numbers ہیں ٹھیک ہے تو میں یوں کروں گا کہ 5 کو اس سے multiply divide کر دوں گا اور یعنی ادھر کا جو second term کا denominator اس کو first ہے multiply divide اور جو ہمیں پاس first term کا denominator اس کو second term سے multiply اس کے numerator سے multiply اور denominator سے multiply کر دیں گے تو ایسے ہی ہمیں پاس پھر یہ بن جائے گا 15 over 35 اور اس طرح یہ بن جائے گا 28 by 35 اب یہ بہت آسانی سے add ہو سکتے ہیں یہ 15 اور اگر اس کو 15 اور 28 کو add کر تو 43 بنتا ہے اور 35 تو یہ rule ہے جو کہ ہم نے numbers میں پڑھ رکھا تھا اب اسی کو ہم نے ادھر apply کرنا ہے تو یہاں پر ہم اسہ سے کرتے ہیں کہ چونکہ یہ 1 minus sin theta 1 plus sin theta ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہیں ٹھیک ہے ان کا اگر LCM لیا جائے تو LCM کا طریقہ آپ جانتے ہیں common factor multiply by non common factor common factor اگر آپ دیکھیں تو اس میں 1 ہی ہے اور non common factor دیکھو تو اس میں یہ دونوں خود ہیں تو دونوں expression as it is آ جائیں گے یہاں پر آئے گا جی 1 minus sin theta اور into 1 plus sin theta اب وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہی کہ یہ جو ہے 1 plus sin theta وہ اس سے multiply ہوگا ٹھیک ہے اور یہ 1 minus sin theta وہ اس والے numerator سے multiply ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ shape جو بنے گی وہ ایسے بنے گی کہ 1 plus sin theta جو ہے جو کہ already اس کے numerator میں first term کے numerator میں موجود ہے یہ اپنی جگہ پر رہے گا اور یہ 1 plus sin theta اس طرح کے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ sin کون سا رہا جی نیگٹیو کا ریس کا بڑا خیار رکھنا ہے sin وہی رہے گا چونکہ positive میں ہمارے پاس دونوں expressions ہیں اب 1 minus sin theta ٹھیک ہے جو کہ second term کا numerator ہے وہ اپنی جگہ پر اور جو یہاں سے 1 minus sin theta اس سے آکے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر میں وہی بات جو میں نے already پہلے بتائی تھی کہ اگر میں 1 plus sin theta سے multiply divide کرتا تو اس کا divisor میں 1 plus sin theta 1 minus sin theta اور اسی طرح اگر اس کو 1 minus sin theta سے multiply divide کرتے تو اس کے denominator میں 1 minus sin theta 1 plus sin theta جو کہ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بات بن رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر laugh exponent کو apply کیا جائے جو اگر basis same اور numbers multiply ہو رہے ہیں تو powers کیا ہو جاتی ہیں add ہو جاتی ہیں یہ 2 کی power 2 plus 3 5 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کی power تو 1 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے 1 plus sin theta ہے اس کا بھی square ہو جائے گا یعنی 1 plus 1 2 آجے گا اور اسی طرح 1 minus sin theta اس کا بھی کیا ہو جائے گا جی square ہو جائے گا اور divided by یہاں پر ایک بہت ہم نے فارمولا پڑھا رکھا ہے بہت دفعہ پڑھا رکھا جی کہ اگر same ہمارے پاس terms ہو جو کہ ایک دفعہ add ہو رہی ہوں اور ایک دفعہ subtract ہو رہی ہوں اور ان کا product ہو ٹھیک ہے تو یہ برابر ہوتا ہے square اور ان دونوں کا square اور پھر ان کا difference لیا جاتا ہے یہ a square minus b square کے ایک پل ہوتا ہے تو یہاں میں یہ فارمولا apply کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یوں بات کریں گے کہ 1 کا square ہو جائے گا اور sin of minus کا sign آئے گا نہیں اور پھر sin theta کا بھی square ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں تک ہم جو بات ہم نے سمجھی اب اس سے آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں کس طرح سے اس کو solve کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک formula جو ہے use ہوگا بلکہ دو formula use ہوں گے ایک a plus b whole square کا جو کہ آپ جانتے ہیں کس کے ایک مل ہوتا ہے a square کے plus b square کے اور پھر plus 2ab کے اور اسی طرح یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو a minus b whole square کا formula use ہو رہا ہے جو کہ اس کو بھی ہم لکھ لیتے ایک دفعہ revise کرتے ہیں a square plus b square minus 2ab ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دونوں formula جو ہم نے یہاں پر استعمال کرنے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں یہ 1 کا square 1 ٹھیک ہے sine square theta یعنی sine کا square آگیا اسی طرح plus 2 multiply by a وہ 1 ہے اور b sine theta ہے تو 2 sine theta بن جائے گا ہمارے پاس یہاں پر ٹھیک ہے اور اسی طرح چونکہ minus کا sine ہے bracket کے بار تو ہمیں یہاں پر ایک bracket put کرنی ہوگی تاکہ پھر اس کا formula open کرتے ہیں a minus b whole square کا a کا square یعنی 1 کا square 1 پھر plus آئے گا دیکھیں یہاں پر plus ہے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے پھر sine theta کا square یہ ہو جائے گا sine square theta اور پھر minus 2 a بھی ہے minus 2 لکھیں گے اور a 1 ہے اور b sine theta تو 2 ones are 2 اور پھر sine theta تو 2 sine theta بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی اور divided by یہ بن گیا 1 کا square 1 اور پھر sine square theta ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں تک جب یہ بات ہمیں سمجھ آئی اب ہم numerator کو solve کرتے ہیں 1 plus sine square theta plus 2 sine theta اب bracket کو remove کریں گے تو سب تمام کے negatives لکھیں additive inverses لکھیں 1 کا additive inverse minus 1 sine square theta کا negative additive inverse minus sine square theta ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کا minus 2 sine theta کا plus 2 sine theta additive inverse آجے گا ٹھیک ہے negative کی وجہ سے اور اسی طرح سے 1 minus sine square theta یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک result ہم نے پڑھ رکھا ہے یہاں پر میں اس کا referق لکھ رہا ہوں کہ sine square theta plus cosine square theta ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کس کے equal ہوتا 1 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ کس کے equal ہے equal to 1 کے تو یہاں سے اگر آپ نے دیکھیں 1 minus sine square theta آپ sine square theta کو ادھر شفٹ کریں cos square theta اپنی جگہ پہ رہ جائے گا یہاں پہ آجے گا 1 minus sine square theta تو یہ basically 1 minus sine square theta کی جگہ اب ہم کیا replace کر دیں گے cos square theta یہاں پہ 1 minus sine square theta کی جگہ cos square theta replace ہو رہا ہے یہاں پہ cos square theta آجے گا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو cancelsation ہو سکتی جیسے 1 کا additive inverse minus 1 sine square additive inverse minus sine square theta cancel ہوتے جائیں گے اب 2 sin theta اور پھر plus 2 sin theta ٹھیک ہے یعنی دو دفعہ ہمارے پاس sin theta اور پھر دو دفعہ sin theta تو یہ چار دفعہ ہو جائے گا یعنی دو جمعہ دو ہم جنتے ہیں چار ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے کیا کر دیں گے جی اب ہم اسے لکھیں گے 4 times یہاں پر اس کو تھوڑا سا proper بناتے ہیں جی یہ بن جائے گا 4 times sin theta آپ کو sin theta جو اس کو ہم break کرتے ہیں یعنی laugh exponent کو reverse میں اپلائے کرتے ہیں کہ product کی اگر وہ same base ہو تو power add ہوتی ہو اس کا reverse کیا ہم نے 1 plus 1 یہ again cos square theta ہوگا اور اس کو اب میں ایسے لکھ سکتا ہوں 4 sin theta over cos theta ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 1 ہے یعنی 1 additive جو ہمیں پر multiplicative ہوتا ہے identity ہوتی ہے 1 over cos theta اب ابھی بات جانتے ہیں کہ جو cos reciprocal ہوتا ہے وہ secant ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور جو sin theta over cos theta یہ tangent کے ایک وال ہوتا ہے یہ ہمارے پاس pressure tangent کے ایک وال ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ secant کے ایک وال ہے ٹھیک ہے secant of theta again وہی angle آئے گا جو کہ لکھا ہوتا ہے یہ ہمارا وہ result ہے جو کہ ہم نے already دیکھا تھا کہ right side پہ یہی لکھا ہوا تھا ہم نے اسی کو تو proof کرنا تھا ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ یہ right side ہمارے پاس آگی ہے hence proved ٹھیک ہے تو اس حال سے ہم نے سمجھا کہ ہم کیسے trigonometric ratios کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ trigonometric identities کو proof کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہ